حسین اسکر صاحب کو ڈپٹی چیرمن نیب بنانے کی مجھولی دی گئی تھی انہوں نے چارج سوال لیا ہے حسین اسکر صاحب ڈی جی انٹی کرنپشن پنجاب تھے جب ساکم نسار صاحب چیف جسس تھے انہوں نے بہت سارے کیسز ان کو دیئے تھے اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ان کیسز کو آگے بڑھایا تھا اب امید ہے کہ یہ نیب میں ان کا اضافہ ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا حسین اسکر صاحب کا اور جو میں نے ان کو دیکھا جن کیسز میں چاہے وہ یہ کھوکر برادران والا تھا یا نوازشری صاحب نے جو اپنے پہلے دور حکومت میں جو دونمری کی تھی جو وزیراعال پنجاب ہوتے ہوئے بلکہ وہ انہوں نے جو کی تھی پاک پتن میں سرکاری رازی جو ہے وہ جو بکی تھی اس حوالے سے جو ان کو تحقیقات کے لیے ٹاکھ دیا گیا تھا تو اس پہ انہوں نے اچھے انداز میں کام کیا تھا بہتر انداز میں کام کیا تھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ ابھی تک صدارتی نظام کی باتیں وہ اور اس کی مضمت ان کے خلاف جدوجہد کی باتیں تھم نہیں رہی رزا روانی صاحب نے سینٹ میں کہا ہے کہ یہ جو غیر منتخب لوگوں کو اہم حدوں پر لگایا گیا تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ صدارتی نظام کی طرف تو نہیں جا رہا پھر آج بلاول نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اگر صدارتی نظام لانے کی کوشش کی گئی تو ہم ریزسٹ کریں گے اور ہم اس پر پروٹیسٹ کریں گے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا آگر صدارتی نظام اور ون یونٹ لانے کی کوشش کی گئی تو